ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پاکستانی سیاست میں موروسیت کا انصر ایک دویل عرصے سے موجود ہے اور اس چیز پر تنقید کرنے والے لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں موروسیت کا خاتمہ ہونا چاہیے اس میں ایک بہت مضبوط آواز رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سرورہ جناب عمران خان کی جنہوں نے کئی مرتبہ برملہ انداز میں یہ بات کہی کہ ان کی جماعت میں یہ کلشر کبھی پروان نہیں چڑھے گا اور وہ اپنی پارٹی کو اپنی جماعت کو اپنی تحریک کو موروسیت سے پاک رکھیں گے واقعہ یہ ہے کہ آج جہانگیر خان ترین کی نا اہلی سے خانی ہونے والی قومی سیملی کی نشست جس کا حلقہ این اے ایک سو چوون ہے اس پر زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان کے صاحبزادے یعنی جہانگیر خان ترین کے صاحبزادے علی ترین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں ستائیس سالہ علی ترین برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشنز میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور پاکستان میں جہانگیر ترین کے کاروبار کو بھی دیکھتے ہیں جبکہ سیاست میں بھی اب متحرک ہونے کے لیے وہ پرعظم ہو گئے ہیں جو عزت جو پیار جو عبام نے دیا ہمیں دوہزا پندہ کے الیکشن میں کہ ایک تی ایم ایل این کی حکومت میں چالیس ہزار ووٹ سے لیڈ سے ہمیں جتوائے ہیں ہم یہ احسان کبھی پورا نہیں کر سکیں ایسا آگے ہے ٹائم کے مجھے خود الیکشن لینڈی پڑ گئی ہے ابھی ہمارے دوست جویں پی ٹی ای لیڈشپ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹکٹ مجھے دیا جانا چاہئے آپ کی بہت مرحبانی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قابل ہوں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آج کہ دن رات ایک کروں گا جو طاقت ہے وہ لگاؤں گا این اے 156 پر زمنی انتخاب بارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو ہوگا لیکن پچھلے ساڑھے چار سال سے اس حلقے میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدباروں کے درمیان ساپ اور سیڑی کا کھیل جاری رہا ہے اس حلقے میں کب کیا ہوا اس پر ایک رپورٹ دیکھیں اور پھر آگے اس پر بات کریں گے کہ موروسی سیاست سے تحریک انصاف اپنے آپ کو کیسے الگ رکھ سکے گی پہلے یہ رپورٹ جارہ مئی دوہزار تیرہ مسلم لیگ نون کے صدیق بلوچ کامیاب قرار پائے جس کے بعد جہانگیر ترین نے ان کی انتخابی کامیابی کو چیلنج کیا اس مہینے صدیق بلوچ نے الیکشن ٹربینل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتنا لے لیا جواب میں جہانگیر ترین نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی دو ماہ بعد ہی الیکشن ٹربینل نے انتخاب کل ادم کر کے صدیق بلوچ کو تاہیات نا اہل قرار دیا اگلی ہی مہینے صدیق بلوچ کی اپیل پر سپریم کورٹ نے ٹربینل کے فیصلے پر حکم امتنا جاری کر دیا ایک ماہ بعد سپریم کورٹ نے صدیق بلوچ کی نا اہلی بھی ختم کر دی دسمبر دوہزار پندرہ کو جہانگیر ترین نے چالیس ہزار ووٹوں سے صدیق بلوچ کو شکست دے دی دو سال بعد سپریم کورٹ سے جہانگیر ترین کی نا اہلی کے بعد یہ حلقہ پھر خالی ہو گیا یہ انتخاب جو این اے 154 پر ہوگا زمنی انتخاب یہ بارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو ہوگا اور علی ترین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بلا شبہ نوجوان سیاست میں وہ ایک نوجوان سیاستدان ہے اور لودرا کی سیاست میں ایک بہترین اضافہ ثابت ہو سکتی ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی نا اہلی کے بعد علی ترین نے کسی ناراضی یا افسوس کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے ٹوئٹ جو کیا اس میں یہ کہا کہ چلو شکر ہے خان صاحب کلیر ہو گئے اب وہ وزیر آزم ہوں گے اور انشاءاللہ انہوں نے اس میں لکھا لیکن اب علی ترین کی نامزدگی کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی جانب سے موروسی سیاست کے اس نعرے کی نفی ہو گئی ہے جس کا الزام عمران خان مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی پر لگاتی رہی ہیں جمہوریت اپنے سے شروع کرنی ہے یہ جو خاندانی سیاست ہے یہ ختم کرنی ہے یہاں کوئی رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہے ہم نے اب اپنی کانسٹیوشن میں ڈال دی ہے کسی کے رشتہ دار کوئی جازت نہیں ہوگی اپنے رشتہ دار کو آگے نانے کی ایک پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کا بھائی چیف منسٹر ہوتا ہے بھائی کا پیٹا ٹیپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے بانجا ماشاءاللہ سٹیٹ منسٹر بن جاتا ہے اور سمدھی فنائنس منسٹر بن جاتا ہے اور آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں رشتہ داروں کو نواز شریف پیٹی کو سو ارب کے فنڈ پر بٹھا دیا ایسے نہیں ہوگا نائے پاکستان میں ایک نوجوان کا نام تھا دلاول سرکاری اس کا نام بدل دیا دلاول بھٹو کو کیونکہ بھٹو کے علاوہ اتیادت کو ہی نہیں کر سکتا اگر آپ نے میرے بچوں کو ووٹ دے کے لیڈر بنا دیا میں تطریق انصاف ہی چھوڑ جاؤں گا کیونکہ یہاں کوئی رشتہ دار اس پارٹی کی قیادت نہیں کریں گے خاندانی سیاست ادھر بھی باپ بیٹا ہے بہنے ہیں ادھر یہ ہیں یہ کونسی سیاست یہ کوئی جمہوریت ہے یہ تو بادشاہت ہے عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ کونسی سیاست ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ تو بادشاہت ہے جہاں رشتہ داروں کو فوقیت دی جاتی یہ اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ترجمان جناب فواد چودری صاحب بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب وقت دینے کے لیے خان صاحب نے واسع طور پر یہ کئی مرتبہ کہا کہ کسی کے رشتہ دار کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آگے آئے کسی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ دار کو آگے لے کر آئے اور یہ بات تحریک انصاف کے آئین میں لگ دی گئی ہے تو یہ آئین سے روکردانی ہے یہ کیا عمل ہے کہ موروسی سیاست جس کے خلاف تحریک انصاف بات کرتی رہی آج اسی جانب جاتی نظر آ رہی ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو موروسی سیاست کا اور انتخابی سیاست کا فرق پتا ہونا جائیے موروسی سیاست یہ ہے کہ جہاں پہ میں نومینیٹ کر سکتا ہوں آدمی وہاں پر میں اپنا رشتہ داروں کو نومینیٹ کر دوں مثال کے طور کے اوپر آپ نے اگر ہم علی ترین کو جانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی یوتھ ونگ کا پریزننٹ بنا دیں یہ غلط ہوگا کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری اور انہوں نے نومینیٹ کر دیا آدمی کو الیکشن میں نہیں آیا علی ترین کو آٹھ لاکھ لوگوں نے جو سات لاکھ اسی ہزار کے قریب اب ایک کانسیچوینسی ہے انہوں نے ووٹ دینا ہے جہاں پر ایک آدمی ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئے گا وہ تو موروسی سیاست کا معاملہ نہیں ہے اور علی ترین کو اگر آپ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں لودرہ سے تو پھر اس کے بعد ہم کس کو دینا چاہیے ایک حلقے میں جو آٹھ لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے وہاں پر صرف اپنا نام بتاتے ہی کہ میرا نام فنا ہے اور میں فنانی پارٹی سے ہوں ایک ایفٹ چاہیے علی ترین وہاں سے انہوں نے اپنے والد کا الیکشن لڑا پورے کا پورا الیکشن انہوں نے لڑا اس کے بعد وہ اپنے حلقے میں موجود ہیں اپنے کارکنوں میں موجود ہیں ایک ایک شادیوں میں غمیوں میں فاتحہ خم میں وہ انوالو ہیں سارے کی ساری مقامی سیاست وہ کر رہے ہیں اور انڈ کے اوپر ہم ان کو یہ اس لیے ڈسکوالیفائی کر دیں کہ وہ اپنے فلاں کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں لہٰذا ان کو ٹکٹ نہیں مل سکتا تو یہ تو پھر جمہوریت کی نفی ہوگی سو ایک فرق ملحوظ رکھنا چاہیے انتخابی سیاست میں اور نامزدگی کی سیاست میں نامزدگی کی سیاست میں عمران خان نے جو اپنے ہمارے جو امپاورڈ جو کس سارے کے ساری آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے لوگ آئے ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت ہو پی ٹی آئی ہو وہاں پہ عمران خان نے بلکل نئے لوگوں کو موقع دیا ہے نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا ہے خود جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہوں میرا تو پارٹی میں پینامہ پیپر سے پہلے ایک سبا ڈیر سال سے آپ بھی آئے دوسری پارٹیوں سے بھی لوگ آئے آپ بھی ایک دوسری پارٹی سے آئے مگر سوال تو وہی ہے کہ علی ترین جہانگیر ترین صاحب کے صاحب زادے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کے سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں یہی عمل دوسرے لوگ جب کرتے ہیں تو آپ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں نہیں جب میں نے دوبارہ جسے ایس کیا الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے پی ٹی آئی نے الیکٹ نہیں کرنا ان کو ان کو الیکٹ کرنا ہے لوگوں نے جہاں پر الیکشن ہونا ہے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں لوگ ریجیکٹ کر دیں گے اگر وہ آپ کی بات سے سہمت ہوں گے اور اس بات کے پر ریجیکٹ کر دیں کہ جہانگیر ترین کا بیٹا ہونا ڈسکولیفیکیشن ہے اور آٹھ لاکھ لوگ مسترد کر دیں تو مسترد کر دیں نہیں کسی کا بیٹا ہونا ڈسکولیفیکیشن نہیں فواہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک صاحب اثر شخص کے صاحب زادے ہیں یہی عمل دوسری پارٹیوں میں ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے نون لیک میں ہوتا ہے تو آپ اسے موروسی سیاست کہتے ہیں کیا یہ نامزدگی ثابت نہیں کرتی کہ جہانگیر ترین صاحب اپنے صاحب زادے کو جو کہ ان کے رشدار ہیں ان کے صاحب زادے ہیں ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں جس کا پی ٹی آئی کے آئین میں کہیں پر اس کی اجازت موجود نہیں ہے عمران خان صاحب یہ بتاتے رہی ہیں یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا آپ مجھے بتائیے کہاں پر پی ٹی آئی نے اوبجیکشن کیا کہ بلاول بھٹو لڑکانہ سے یا نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے تو ہمیں اس کے اوپر اوبجیکشن ہے قطعی طور پر اوبجیکشن نہیں ہے اوبجیکشن یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے سربراہ بن جائیں بغیر کسی طریقہ کار کے بغیر کسی پروسس کے کیپٹن سفدر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو یوٹ ہے پی ایم ایل این کی اس کے سربراہ بن گئے بغیر کسی الیکشن کے مریم نواز شریف سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میں آگئیں بغیر کسی پروسس کے جب آپ موروسی سیاست کی عمران خان بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نومینیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ بغیر کسی پروسس کے بغیر کسی کسی کہلیں کہ اس کو کندن بنے بغیر آپ لوگ جو ہیں لوگوں کو آگے کر دیں جیسا کہ پلٹیکل پارٹیز میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں اگر علی ترین کو ٹکٹ ملتا ہے یہ موروسی سیاست نہیں ہے یہ ایک میرٹ کے اوپر دیا گیا ٹکٹ ہے اور آٹھ لاکھ لوگوں میں مثال کی طور کی اوپر میں آپ سے سوال رکھتا ہوں لودرا میں مجھے بتائیں کہ اگر علی ترین کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے تو کس کو ٹکٹ دے یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کس کو ٹکٹ دیں ہم تو اس نارے کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب لگاتے رہے ہیں اپنے دل پر آپ رکھیں کہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں واقعی اس میں وزن ہے آپ کو محسوس نہیں ہونا بڑی کمزور دلیلیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے جس کا والد سیکٹری جرنل تھا اس پارٹی کا جو مین فائننسر تھا اس پارٹی کا جس کی بڑی سٹرگل ہے اس پارٹی میں اور اس کے بیٹے کو آٹھ لاکھ کی عبادی میں صرف اس کے بیٹے کو ہی پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے یہ بڑی کمزور دلیل نہیں ہے آپ کی کہ جی الیکشن ہوگا اس میں نامزد کر دیا گیا تو ٹھیک ہے پارٹی میں کوئی عدہ نہیں دیں گے موروسی سیاست ہے جہاں پر آپ نومینیشنز کریں گے عدوں کے اوپر موروسی سیاست ہے انتخابی سیاست ہے جہاں پر لوگ الیکٹ کریں گے اور ان کو آگے لائیں گے آپ لوگوں سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ کسی کو الیکٹ کرے یا نہیں الیکٹ کرے دلیل چاہے کمزور ہے چاہے ایک لفظ کہہ دوں پھر آپ کی بات کنٹیلیو کیجئے گا کہ پارٹی نے نومینیٹ ہی کیا ہے لوگوں کے الیکٹ کرنے کا مرحل تو ابھی آئے گا پارٹی نے تو نومینیٹ ہی کیا ہے اور نومینیٹ کیا ہے ایک باثر شرف کو جو آپ کی پارٹی کا سیکٹری جرنل تھا صحیح ہے تو پھر آپ کے خال میں اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے رشتہ دار ہونا ڈسکوالیفیکیشن ہے بیٹا ہونا ڈسکوالیفیکیشن ہے تو لوگوں سے مسترد کر دیں گے بہت آسان طریقہ ہے صاحب آپ کیونکہ عمران خان کو اہدہ نہیں دے رہے علی ترین کو اگر علی ترین کو سیکٹری جرنل بنا دیتے پارٹی کا یہ برکل غلط تھا وہ مرحلہ شاید آگے چل کر کہیں آجائے عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ ہم نے سنا دی عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کو پی ٹی آئی میں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ دار کو لے کر آگے آئے اور ہم نے آئین میں یہ بات لگ دی ہے آج آپ نے نومینیٹ کر دیا نہیں نومینیٹ کر دیا اگر آپ نے عہدے پر نومینیٹ کر دیا اگر مثال کے طور پر علی ترین کو سیکٹری جنرل لگا دیتے عمران خان بغیر الیکشنز کے غلط ہوتا لیکن جب آپ آٹھ لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں تقدیر دے رہے ہیں ایک فیصلہ دے رہے ہیں اب یہ آٹھ لاکھ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ آپ کی اس دلیل سے متاثر ہو جائے اور کہیں کہ چونکہ وہ جنگیر ترین صاحب کی بیٹے ہیں اور یہ ایک ڈس کوالیفیکیشن ہے اور وہ بوٹ نہ دے تو یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن اگر پاکستان کے جو بھی اور میں آپ کو یہ بھی غلط فہمی آپ کی یہ بھی میں دور کر دوں آپ انتخابی سیاست میں بڑے بڑے خاندان جو ففٹیز کے تھے یا سکسٹیز کے تھے وہ میں نظر ہی نہیں آتے آپ انتخابی سیاست بڑا مشکل کام ہے یہاں پر جو ہے وہ باہر جو ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ غلقوں میں کام کرتے ہیں جو ایک انتخابات میں جا کے اپنی ایک سرگل کرتے ہیں یہ کتنا مشکل کام ہے لوگوں کی شادیوں میں خوشیوں میں غمیوں میں شریک ہونا اپنا جو فنڈ ٹائم ہے اس کو قربان کرنا اور جا کے اپنے ہلکے میں بیٹھنا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی ہنسی میں شریک ہونا ان کے آنسوں میں شریک ہونا مشکل کام ہے ٹھیک سو یہ کام ان لوگوں کا ہے جو بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے کس کو وہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ فوا چودری صاحب تحریک انصاف کے ترجمان ایک ترویل عرصے سے ہم بھی الیکشن کی سرگرمیاں کور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے لیکن یہاں پر سوال صرف یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کہتی ہے کہ کسی رشتہ دار کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ دار کو لے کر آگیا ہے تو آج یہ بات ہو چکی کہ تحریک انصاف میں جہانگیر خان ترین کے صاحب زادے کو جہانگیر خان ترین کی سیٹ پر نومنیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا اس کے بعد بھی تحریک انصاف کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسری جماعتوں پر انگلی اٹھائے کہ وہاں موروسی سیاست ہوتی ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہوتی موسیقی